اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم لیکوڈیٹی ریشو کے بارے میں جانیں گے لیکوڈیٹی ریشو فانینشن ریشو کی ایک ٹائپ ہے جس میں ہمیں کمپنی کی ایبلیٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شورٹ ٹرم کرزے کو یا شورٹ ٹرم ڈیپٹ کو کتنی جلدی پے کر سکتی ہے تو موسٹ کومن لیکوڈیٹی ریشو ہے کرنٹ ریشو کوئک ریشو اور کیش ریشو ہے ہم ان تینوں کے بارے میں جانتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایک بیلنس شیٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کمپنی کی ایک بیلنس شیٹ ہے جس میں ہمیں کلیکولیٹ کرنا ہے لیکوڈیٹی ریشو کو تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو ہم کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے لیکوڈیٹی ریشو میں کرنٹ ریشو آتا ہے جس میں جس کا فارمولا ہے کہ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس کو اگر ہم ڈیوائیٹ کر دیں total current liability سے a divided by b a for total current assets اور b for total current liability اگر ہم total current assets کو divide کر دے total current liability سے تو ہمارے پاس current ratio آ جاتا ہے آئیے اس کو ایکسل میں کر کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ total current assets divided by total current liability جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ current ratio 2 آ گیا تو دوستو اس وقت کیا ہے current ratio 2 آ گیا ہے میں liquidity ratio والی فائل میں آ جاتا ہوں current ratio اگر greater than 1.30 تو اس کا مطلب ہے کہ company کی اپنے کرزے پے کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے short term میں تو یہ ایک اچھی نشانی ہے کہ اس کے current ratio 2 ہو تو دوستو آئیے جانتے ہیں quick ratio ہم کس طرح calculate کر سکتے ہیں quick ratio کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ quick ratio ہم کس طرح نکال سکتے ہیں کہ total current assets جنہیں کہ A ہے اس کو minus کر دے گے inventories اور prepaid expense کو اگر ہم minus کر دیتے ہیں اور divided by total liability تو ہمارے پاس quick ratio آ جائے گا آئیے اس کو calculate کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم equal to type کر دیتے ہیں میں bracket میں لکھ دیتا ہوں جو total current assets minus inventory کو ہمیں minus کرنا ہے اور minus کیا کرنا ہے prepaid expense کو اس کو bracket کو میں close کر دیا اور divided by total liability تو جیسی میں enter کر ہوا تو ہمارے پاس کیا ہے quick ratio آ جائے گا 1.40 liquidity ratio والی فائل میں آ جاتے ہیں جہاں quick ratio greater than 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ company کی short term کرزے pay کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے تو آئیے balance sheet میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو quick ratio میں آپ اس کا ایک دوسرا فارمولا بھی ہے کہ اگر ہم cash and cash equivalent short term investment short term investment میں آ جاتا ہے shares اور mutual fund اور account receivable اگر ہم ان تینوں کو plus کر دے اور divide کر دے total liability سے تو بھی ہمارے پاس quick ratio یہی آئے گا 1.40 تو کیونکہ ہم ان تینوں کو کیوں پلس کرتے ہیں کیونکہ cash and cash equivalents ہے اور short term investment ہے جو کہ ہم اس کو دو مہنے سے پہلے پہلے اس کو اس investment کو use کر سکتے ہیں اپنی liability pay کرنے کے لیے اور customer سے جو credit میں مال دیا ہوا ہے اس کو ہم دو مہنے یا تین مہنے میں حاصل کر سکتے ہیں اس cash کو جو کہ ہم اپنی liability pay کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں تو ان تینوں کو ہم نے quick cash میں quick cash consider کیا ہے inventory کو ہم نے minus کر دیا اور prepared expense کو minus کر دیا ہے total current assets سے تو total current assets اگر ہم inventory or prepared expense کو minus کر دے گے اور divide کر دے گے current liability سے تو ہمارے پاس quick ratio آ جائے گا آئیے جانتے ہیں cash ratio cash ratio یہ ہے کہ اگر ہم cash and cash equivalents کو divide کر دے total liability سے تو ہمارے پاس cash ratio آ جائے گا یعنی کہ company کی وہ position ہمیں بتائے گا کہ ہم کتنی جلدی جو ہے اپنی liability کو pay کر سکتے ہیں یعنی کہ immediate طور پر ہم اپنی liability کو اگر pay کرنا چاہے تو وہ ہمیں cash ratio بتائے گا تو آئیے اس کو کر کر دیکھتے ہیں is equal to آپ type کر دے ہم نے کیا لیا cash and cash equivalents لیا اور divide کیا current liability کو جیسی میں enter کرو گا تو آپ دیکھیں کہ 0.50 آ رہا ہے اگر liquidity ratio میں آتا ہو cash ratio اگر 0.5 سے 1 تک ہے تو اس کا مطلب ہے بہت اچھی position ہے بہت ہی جلدی وہ اپنا جو اپنی جو liability ہے وہ pay کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر 1 ہے تو بہت اچھا ہے 0.5 سے 1 تک اگر ratio ہے تو بہت ہی اچھا ہے تو دوستو ان ratio سے ہمیں company کی financial position short term میں پتا چلتی ہے کہ company کتنی اچھی position میں ہے کہ وہ اپنے short term liability کو pay کر سکتی ہے تو liquidity ratio کو کس طرح pay کر سکتے ہے تو دوستو اگر یہاں for example liquidity ratio میں آ جاتا ہو کوئی ratio ہے اگر وہ 2.5 یا 3 ہو جاتا ہے تو بھی یہ صحیح نشانی نہیں کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ company جو ہے اپنے قرضے pay کرنے کی صلاح تو موجود ہے لیکن وہ اپنے cash کو utilize صحیح نہیں طلب ہے کہ company اپنے صلاح تو رکھتی ہے وہ اپنے cash کو اچھے طریقے سے utilize نہیں کر رہی تو زیادہ ہونا بھی اچھا نہیں ہے تو یہ ratio اگر رہتا ہے تو company کی صلاح اچھی ہے کہ وہ اپنے short term debt کو جلدی pay کر سکے تو دوستو آج ہم نے liquidity ratio کے ظلم ہے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو موسیقی